دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر جس چیز کے بارے میں میں آپ دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں اس کو روغن بلسان کہا جاتا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا بلسان ایک درخت کا نام ہے جس سے روغن نکلتا ہے جس کو روغن بلسان کہا جاتا ہے جوڑوں کا درد ہو جسمانی کمزوری ہو مردانہ کمزوری ہو نفس کی کمزوری کا مسئلہ ہو فالی لپوہ اور شوگر کا مسئلہ ہو تو ان تمام کے تمام امراض کے لیے ایک ترتیب کے ساتھ اس کو استعمال کروایا جاتا ہے اب بلسان کا استعمال کس بندے کو کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے یا کن کن امراض کے لیے اس کا استعمال ہو سکتا ہے اور کون کون سے اس کے اندر پرہیز ہوگا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خرید سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ادا سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کی پریشانی کو دور فرمائے بیماروں کو کامل اور مکمل صحت ادا فرمائے اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو ادا فرمائے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو روغن بلسان کے فوائد کے بارے میں اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ اور روغن بلسان کو استعمال کرتے ہوئے کن کن چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے رضائی اعتبار سے بھی اور دیگر کچھ مسائل کے بارے میں میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں روغن بلسان آپ نے نام سنا ہوا ہوگا بہت سارے لوگوں نے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا قدرتی چیز ہے مقام بدر کے اندر پایا جاتا ہے وہاں سے حاصل کر کے پوری دنیا کے اندر اس کو بھیجا جاتا ہے اور لوگ اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جسمانی کمزوری کا مسئلہ ہو مردانہ کمزوری کے مسائل ہو بے اولادی کا مسئلہ ہو یا دیگر کئی مسائل ہیں شوگر ہو جوڑوں کا درد ہو دیگر مسائل ہو تو ان تمام کے تمام مسائل کے لیے روغن بلسان کا استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روغن بلسان کا کام کر رہے ہیں ان کے پاس روغن بلسان دستیاب ہوتا ہے مکہ کے اندر بھی ہیں مدینہ کے اندر بھی ہیں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہیں ہم بھی براہ راست مقام بدر سے لاتے ہیں لیکن چونکہ روغن بلسان کا تعلق انسائی صحت کے ساتھ براہ راست ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر روغن بلسان دو نمبر ہو یا ملاوٹ والا ہو تو اس سے گردے فیل ہو جاتے ہیں اس سے بی پی کے ہائی ہونے کا مسئلہ ہو جاتا ہے میدہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور دیگر کئی مسائل اس سے پیش آ سکتے ہیں اگر روغن بلسان خالص نہ ہو تو اس کو خریدتے ہوئے اس چیز کی احتیاط کریں کہ روغن بلسان سو فیصد پیور اور خالص ہو ایک چیز تو یہ ہوگی دوسری چیز یہ کہ جس سے بھی خریدیں اپنا مزاج اس کو بتا دیں اگر آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنی تشخیص کروائی ہے کسی نبز شناس کے پاس جا کر اپنی تشخیص کروائی ہے کہ میرا یہ مزاج بنتا ہے یا اگر آپ کو مزاج کا پتہ ہے تو جس سے بھی روغن بلسان خریدیں ان سے کہیں میرا یہ مزاج ہے میرے مزاج کے اندر گرمی کا غلب ہے خوشکی کا غلب ہے سردی کا غلب ہے تری کا غلب ہے اب اس اعتبار سے تم نے مجھے سجیسٹ کرنا ہے مجھے بتانا ہے کہ میں روغن بلسان کا استعمال کیسے کروں ہر بندی کی طبیعت اور مزاج مختلف ہوتا ہے اس اعتبار سے روغن بلسان اگر اس کو مزاج اور کفیت کے اعتبار سے استعمال کروائے جائے گا تو انشاءاللہ تلہ اس کو خاطر خواب فائدہ ہوگا ایسی وہ تمام کی تمام لوگ جن کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے شادیاں ہو چکی ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی اب بعض دفعہ ان کے سپرمز کا مسئلہ ہوتا ہے اب سپرمز کے اندر بھی بعض دفعہ ٹوٹل کاؤنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے بعض دفعہ ایکٹیو کا مسئلہ ہوتا ہے بعض دفعہ پسل کے ایشو زیادہ ہوتا ہے اب یہ روغن بلسان کے استعمال اگر پسل زیادہ ہو تو کیسے کروایا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ٹوٹل کاؤنٹ کم ہے ایکٹیو سپرم کم ہے تو اس کے استعمال کیسے کروایا جائے گا مزاج کے اندر گرمی ہے تو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو جس سے بھی آپ روان بلسان خریدے اپنا مزاج اور قیفیت بتا کر ان سے استعمال کے طریقہ پوچھ لیں کہ ہم آپ سے لے رہے ہیں ہم پیسے لگا رہے ہیں اب مکمل طریقہ ہمیں سمجھا دیں ایسے نہ ہو کہ وہ آپ کو ایک پیپر پکڑائیں اور بتا دیں کہ بس ٹھیک ہے روزانہ کے اعتبار سے ایک دو کتر استعمال کرتے رہیں دودھ کے ساتھ یہ زیتون کے تیل میں بساب کیلئے کافی ہے تو بہت سارے لوگ پھر شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے مدینہ سے خریدا فلاجہ سے خریدا لیکن ہمیں ایک رتی کے برابر بھی فرق نہیں پڑا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو چارٹ پر لکھا ہوتا ہے یہ جو بتایا جاتا ہے آپ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آپ کے مزاج کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ روان بلسان کس کس مرض کے لیے کس کس بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے اور استعمال کرتے ہوئے کن کن چیدوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اگر آپ دوست ہم سے لوگان بلسان منواتے ہیں آپ لوگوں کو مزاج کا نہیں پتا تو انشاءاللہ میں آپ کو مزاج کے مطالق بھی گائیڈ کر دوں گا اور میری ویڈیوز بھی ہیں مزاج کے مطالق اگر آپ وہ دیکھنا چاہے تو ہمارے چینل پر موجود ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کی رہنمائی بھی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کا مزاج کون سا ہے سردی ہے خوشکی ہے گرمی ہے جسم کے اندر وہ بھی آپ انشاءاللہ وہاں جا کر مکمل تفصیل کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے انیجی ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روگان بلسان جنگلی شہد زعفران سلاجید اسمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر عدیات موانا چاہے اوپر میرے ورس اپ پر رابطہ کریں مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد از زلدہ آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا کیا کیا فوائد ہے روگان بلسان کے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں جی تو دوستو یہ روگان بلسان کے استعمال میں کیا کیا پرہز کرنا ہے اور کچھ ضروری ہدایات یہ میں نے آپ دوستوں کے لیے لکھ کر رکھی ہیں امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا نمبر ایک سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شفا خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے اس لیے یقین سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ہو اور پھر بھروسے اور یقین کے ساتھ دواء یعنی روگان بلسان کا استعمال کریں اللہ پاک ضرور شفا دیں گے شفا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا ہے روگان بلسان پر اعتماد نہیں کرنا اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے بطور دواء کے روگان بلسان کا استعمال کرنا ہے نمبر دو میدہ ٹھیک ہونا چاہیے اگر جاننا چاہتے ہیں کہ میدہ ٹھیک ہے یا خراب ہے تو ہماری یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز اس موضوع پر موجود ہیں کہ آیا آپ کا میدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مختصرا بتا دیں تو اس میں یہ میں آرز کرنا چاہوں گا اگر آپ کو قبض کا مسئلہ نہیں ہے کھانا ٹھیک ہے کسے حضم ہوتا ہے بھوک وغیرہ ٹھیک لگتی ہے تضابیت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا میدہ ٹھیک ہے آپ روگان بلسان کو اپنے جس بھی مرض کے لئے استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نمبر تین شروع کے دس دن صرف ایک کترہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد مشورہ کر کے مقدار بڑھا سکتے ہیں شروع کے دس دن آپ نے ایک کترہ استعمال کرنا ہے یہ روگان بلسان آدھے تولی کی شیشی میرے ہاتھ کے اندر ہے استعمال کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے ہلا لیں گے یا بیچ میں ذرات دیکھ رہے ہیں جب روگان بلسان درختوں سے نکالا جاتا ہے تو کچھ ذرات اس کے اندر رہ جاتے ہیں تو روگان بلسان کو پہلے اچھے طریقے سے مکس کریں گے پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈراپر آپ اس میں نہیں رکھتے تو ڈراپر رکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ جم جاتا ہے اس میں کترہ پھر صحیح طریقے سے نکل نہیں پا تو یہ سٹک ساتھ میں ہوتی ہے دو تین دفعہ اچھے طریقے سے اس کو لگا کر جب نکالیں گے تو ایک کترہ نکل آئے گا آسانی سے تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا یہ ایک کترہ نکل آتا ہے دو تین دفعہ کر کے ایسے کر کے ایک کترہ نکالنا ہے دودھ کے اندر ڈال کر رات کو سونے سے پہلے اس کو استعمال کر لینا ہے تو شروع کے دس دن ہم ایک کترہ استعمال کرواتے ہیں پھر اس کے بعد آپ مشورہ کر کے مقدار بڑھا سکتے ہیں نمبر چار گیس والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے آلو چاول گوبی مٹر جکن بوتل بڑا گوش بیکری کا سامان وغیرہ روغن بلسان کا استعمال کرتے ہوئے اس سے پرہیز کریں گے دیسی غزائیں اپنے میدی کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کریں دیسی غزاؤں میں دیسی مرگی بکرے کی یخنی سبزی ڈال کر زیتون شہد دودھ دیسی گھی وغیرہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ماہ تک آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے غزہ وغیرہ کیا روغن بلسان کا استعمال کرتے ہوئے کم از کم ایک مہینے تک آپ نے یہ پرہیز رکھنا ہے نمبر آٹھ دودھ خالص ہونا چاہیے جب آپ روغن بلسان کا استعمال کریں تو کوشش کریں کہ دودھ بالکل خالص ہو اس سے آپ کو جلدی اور پراپر صحیح طریقے سے فائدہ ہوگا سب سے اہم بات ہر فرض نماز کے بعد اول آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے سات دفعہ درمیان میں یہ دعا پڑھنی ہے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب لا تذرنی فردوں و انت خیر الوارسین جو لوگ اس کو بے اولادی کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو روغن بلسان کے ساتھ ساتھ یہ عمل ضرور کریں اللہ رب العزت کے ذات انشاءاللہ اپنا کرم ضرور فرمائیں گے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہے تو لائک کریں شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو پلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیدیا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ